اس ویڈیو کا پہلا پارٹ ہماری چینل پہ اپلوڈڈڈ ہے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا لاس پارٹ میں کنان کو نورا کے پریگننٹ ہونے کا پتہ چل گیا تھا اور وہ یہ حبر جان کے کیا کرے گا یہ دیکھنا ابھی باقی ہے اپنے پتہ سے سچ پتہ چلنے کے بعد کنان فوراً اپنی آنٹی سے کنفرم کرنے چاہتا ہے پر وہ اسے کہہ دیتی ہیں کہ وہ اپنے پیشنٹس کی ڈیٹیلز باہر نہیں نکال سکتی اور ویسے بھی نورا نے انہیں یہ راز رکھنے کا بولا تھا جس کے بعد اسے ہاؤسپٹل میں کیکی ملتی ہے تو وہ اسے اپنے سوالوں کے جواب مانگتا ہے پر کیکی کے بھی ہموش رہنے پر کنان نورا کے گھر پہنچ جاتا ہے وہ سب ہاؤسپٹل جانے کے لیے نکل رہے تھے پر کنان کے سوالوں کو دیکھ نورا اپنے پیرنٹس کو وہاں سے جانے کا بولتی ہوئی کنان سے بات کرنے کے لیے رک جاتی ہے کنان کو نورا کے سچ چھپانے کا دکھ تو تھا پر اسی اس کا بھی دکھ تھا کہ اس نے کیکی کو سب بتا دیا پر کنان پہ بھروسہ نہیں کیا جس پر نورا اسے سمجھاتی ہے کہ وہ بہت ڈر چکی تھی اور کسی پہ بھی بھروسہ نہیں کر سکتی تھی کیکی کو تو سب اس کی ڈائری سے پتا چل گیا اور تب سے وہ اس سب کو راز رکھ رہی ہے اس لیے نورا کنان کو خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ وہ ہرٹ ہونے سے بچ سکے یہ سک جان کہ کنان بری طرح ٹوٹ جاتا ہے اور بس وہاں سے بھاگ نکلتا ہے سین سیلین پہ شفٹ ہوتے ہیں جو گھر آکے اپنی موم سے اپنے سارے مسئلے ڈسکرس کرتی ہے اور وہ سب سمجھ بھی جاتی ہیں پر سیلین کے پتا کو سمجھانا اتنا آسان نہیں تھا جب سیلین کی ماں انہیں سیلین پہ گسا کرنے سے روکتی ہیں تو وہ انہیں بھی حراب پروریش کے تانے دیتے وہاں سے نکل جاتے ہیں ایکسیڈنٹ کے بعد یوڈا کو ہوش آتا ہے تو اسے اپنے پتا کی موت کا صدمہ تو ملتا ہے ساتھی ساتھ اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے پاؤں پہ لگے زہم کی وجہ سے ابھی وہ چل پی نہیں سکتا یہ تیرپی سے اتنا ٹھیک تو ہو جائے گا کہ وہ واپس چلنا شروع کر دے پر یوڈا کو اپنا باسکٹ بول پلیئر بننے کا سپنا چھوڑنا ہوگا وہاں کنان اپنی آنٹی سے ملنے جاتا ہے جو اسے کہتی ہیں کہ بے شک نورا ایک بہت اچھی لڑکی ہے پر کنان کو اسے بھول جانا چاہیے کیونکہ وہ یوڈا کو کبھی نہیں بھولا سکے گی بے شک وہ جتنا کوشش کرے پر اس کا بچہ اسے یوڈا کی ہمیشہ یاد دلائے گا اور وہ نہیں چاہتی کہ کنان کے رشتے کبھی اس کے پیرنٹس کے رشتے جیسا انجام ہو سینس نورا پہ شفٹ ہوتے ہیں جسے کنان ملنے بلاتا ہے جب نورا وہاں جاتی ہے تو کنان اسے سارے رشتے ختم کر دیتا ہے وہ نورا سے کہتا ہے کہ اب سے وہ ایسے پریٹنڈ کرے گا کہ وہ نورا سے کبھی ملا ہی نہیں جو سن کے نورا کو بہت دکھ تو ہوتا ہے پر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی اس لیے بس روتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے سکول کی چھٹیاں ختم ہو جاتی ہیں تو سکول میں کنان کو دیکھ سلین اس سے نورا کے بارے میں پوچھتی ہے پر وہ اس کا نام بھی سننے سے انکار کرتا وہاں سے چلا جاتا ہے یوڑا اپنے پتا کی قبر سے ہو کے تیرپی کروانے جاتا ہے تو وہاں اسے نورا اپنی بیٹی کے ساتھ نظر آتی ہے وہ اس حالت میں اس کے سامنے نہیں جانا چاہتا تھا اس لیے اپنے انکل کو اس سے بات کرنے بھیجتا ہے پر نورا اب یوڑا کا نام تک نہیں سنا چاہتی تھی تو انہیں اس سے اور اس کی بیٹی سے دور رہنے کا کہتی ہے نورا اور اس کی فیملی واپس پرانے ٹاؤن آ جاتے ہیں جہاں پلان کے مطابق وہ ملی کو نورا کی بین بتا کر انٹروڈیوس کرتے ہیں جس کے بعد نورا اب سکول واپس جانے کی تیاری کرنے لگتی ہے پر ملی کی چیزیں تیار کرتے ہوئے نورا پہلے ہی دن سکول سے لیٹ ہو جاتی ہے اس لیے دیوار ٹاپ کر اندر جاتی ہے جہاں اسے کی نان پہلے کی طرح بنگ کر کے سگرٹ پیتا نظر آتا ہے یہ دیکھ نورا کو دکھ تو بہت ہوتا ہے پر وہ وعدے کے مطابق ایک سٹینجر کی طرح ایک کرتی وہاں سے نکل جاتی ہے سکول میں سلین اور ویڈی کے علاوہ سب نورا کو دیکھ بہت ہوش تھے جب وہ لوگ کلاس میں جاتے ہیں تو کوئی سیٹ نہ ہونے کی وجہ سے نورا کو کینان کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے اور ٹیچرز ساتھ بیٹھے ہوئے پرسن کو پارٹنر بنا کے اسائیمنٹ کرنے کا کہتے ہیں جس پر کلاس کے بعد وہ دونوں اسائیمنٹ کرنے پیٹھ جاتے ہیں تب ہی نورا کو اس کی موم کی کول آتی ہے جو اسے ملی کے بیمار ہونے کا بتاتی فوراں گھر آنے کا کہتی ہیں نورا پریشانی میں وہاں سے نکلتی ہے تو ویڈی اسے بات کرنے کے لیے روک لیتی ہے جو چاہتی تھی کہ وہ اس کی اور کیکی کے بیٹھ سب ٹھیک کروا دے جب نورا اسے کہتی ہے کہ وہ اس کی اس میں کوئی مدد نہیں کر سکتی تو گصے میں کیکی اسے گرانے کے لیے پاؤں آگے کرتی ہے اور نورا ایم بیلنس ہوئے سیلین کی موم سے ٹکرا جاتی ہے جس وجہ سے وہ سیڑیوں سے گر کر بری طرح سخمی ہو جاتی ہیں سیلین نورا کو اس کا قصروار سمجھتی ہے اور سیلین کے ڈر سے ویڈی سچ بھی نہیں بتاتی پر ابھی نورا کے پاس اپنی صفائی دینے کا وقت نہیں تھا اسی لیے وہ بس گھر کے لیے بھاگ جاتی ہے وہاں سیلین اپنی موم کو ہسپٹل لے جاتی ہے اور یہاں ملی کا بخار کم ہی نہیں ہو رہا ہوتا اسی دوران نورا کو سیلین کی کال آتی ہے جو اسے ملنے بلاتی ہے وہ نورا کو بتاتی ہے کہ اس کی موم کومہ میں چلی گئی ہیں اور یہ سب صرف نورا کی وجہ سے ہوا اس لیے اب وہ اسے برباد کر دے گی اگلے دن کیکی نورا کی فرنڈز کو بتاتی ہے کہ نورا کے پیرنڈز گھر نہیں ہیں اس لیے اسے اپنی بہن کا حیال رکھنے کے لیے گھر رکنا ہوگا جس ان کے کنان نورا کے لیے پریشان اس کے گھر جاتا ہے جہاں ملی کی طبیعت حراب دیکھ وہ نورا کے ساتھ اسے ہاؤسپٹل لے جاتا ہے جب نورا اس کے آنے کی وجہ پوچھتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ شاید اس کے لیے نورا سے دور رہنا بہت مشکل ہے اسی ہاؤسپٹل میں سیلین کی موم بھی ایڈمیٹ تھی اس لیے کنان کو وہاں سے جاتا دیکھ ویڈی اور سیلین نورا کے روم کے باہر جاتی ہیں جہاں وہ نورا کو خود کو ملی کی موم کہتی سن لیتی ہیں جس کے بعد سیلین اس سب کے پکے ثبوت ڈھوننے کا فیصلہ کرتی ہے تاکہ وہ نورا سے اپنی ماں کو زخمی کرنے کا بدلہ لے سکے نیکس سین میں نورا وہی میسنگ واش پکڑے کنان کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے اور وہاں کنان اس واش کو پریس کر دیتا ہے جو دیکھ نورا خوش تو بہت ہوتی ہے پر پھر خود کو کنٹرول کرتے ہوئے پریس کرنے سے روک لیتی ہے وہ سوچتی ہے کہ وہ کنان کو پیار تو کرنے لگی ہے پر کیا اس جیسی لڑکی جو شادی کے بغیر بچے کی ماں بن چکی ہے کسی اور لڑکے سے پیار کر سکتی ہے انہی سوچوں کے ساتھ وہ سکول پہنچتی ہے جہاں کنان اس کا ہاتھ پکڑے اسے چھت پر لے جاتا ہے اور ایک بار پھر اپنے پیار کا اظہار کرتے ہوئے ریلیشن کے لیے منانے لگتا ہے نورا کو کنفیوز دیکھ وہ اسے یقین دلاتا ہے کہ وہ اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا بے شک انہیں آگے کتنی ہی مشکلوں کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے اگر نورا اس کے ساتھ ہوگی تو وہ سب سنبھال لے گا یہ سب سن کے ایموشنل ہوئی نورا اسے ہاں کر دیتی ہے جو ہمیشہ کی طرح نورا کا پیچھا کرتی سلین دیکھ گسے سے مزید لال ہو جاتی ہے لیکن کنان تو خوشی سے ہواوں میں تھا اسے فائنلی وہ مل گیا تھا جسے وہ پانے کے لیے پچھلے ایک ساتھ سے کوششیں کر رہا تھا سلین بری دھران روتے ہوئے بس نورا کو تباہ اوپر بات کرنے کا سوچ رہی ہوتی ہے تاکہ وہ اس سے اپنے دکھوں کا بدلہ لے سکے تب ہی بیڈی کو کوئی میسیج آتا ہے اور وہ سلین کو بتاتی ہے کہ اسے نورا کے پریگننٹ ہونے کا ثبوت مل گیا ہے اگلے سین میں نورا اور کنان ملی کے لیے شاپنگ کرتے نظر آتے ہیں جہاں کنان نورا سے پوچھتا ہے کیا اس کے پیرنٹس کو ان کی ڈیٹنگ کا پتا ہے نورا کی ماں اسے اکیلے میں سمجھاتی ہیں کہ اسے دوبارہ وہی غلطی نہیں کرنی چاہیے پر نورا کہتی ہے کہ کنان یوڈا جیسا نہیں ہے اور اسے یقین ہے کہ وہ دونوں مل کے سب صحیح کر لیں گے پر ایک سوال ابھی بھی وہی مجود تھا کہ کیا کنان کے پیرنٹس نورا جیسی لڑکی کو اپنے بیٹے کے لیے ایکسپٹ کریں گے ہیڈ نیک سین میں کنان نورا کو ایک کیوٹ گس کرتے ہوئے بائی کرتا وہاں سے نکل جاتا ہے تب ہی نورا کو لگتا ہے کہ کوئی اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں پر وہ انسان نورا کو دیکھ چھپ جاتا ہے جو یوڈا تھا جو نورا کو میسج کرنے کے لیے کچھ ٹائپ کرتا ہے پر پھر ہمت نہ ہونے کی وجہ سے ایریز کر دیتا ہے وہاں نورا کو ایک انو نمبر سے میسج آتا ہے جو اسے سمجھ نہیں آتا کہ کس کا ہے وہ اگلے دن سکول میں کیکی سے اس بارے میں بات کرتی ہے اسے لگ رہا تھا کہ یہ یوڈا ہے جس پر کیکی اسے سابدان رہنے کا کہتی ہے تب ہی اسے دوبارہ میسج آتا ہے تو بات کرنے پر وہ یوڈا ہی نکلتا ہے جو اسے نورا کے گھر کے پاس ایک پارک میں ملی کے ساتھ آنے کا کہتا ہے نورا کو ڈر تھا کہ وہ اس کے گھر نہ آ جائے اس لیے وہ پارک میں چلی جاتی ہے پر وہاں پہنچ کے اسے پتا چلتا ہے کہ یہ تو سلین کی چال تھی جس نے نورا کی میل ہیک کر کے اس کی ساری کنویسیشنز نکال لی تھی اور اب اس کے پاس پکے ثبوت تھے کہ ملی نورا اور یوڈا کی بیٹی ہے نورا اسے یہ سب راز رکھنے کی منتے کرتی ہے پر سلین کے پتھر دل پر ذرا اثر نہیں ہوتا وہ اسے یہ بات چھپانے کے بدلے کنان سے پریک اپ کرنے کا کہتی ہے جس پر نورا کچھ وقت مانگتی ہے اگلے دن سکول میں نورا کنان کو آوائٹ کرنے لگتی ہے پر کنان اس کی وجہ سمجھ نہیں پاتا جب وہ نورا سے وجہ پوچھتا ہے تو نورا اسے کہتی ہے کہ ابھی وہ ریلیشن کے لیے تیار نہیں اسے لگتا ہے کہ اس نے غلطی کر دی اس لیے اسے کچھ وقت چاہیے اور سکول میں کنان اس کے قریب نہ آئے سن کے کنان اسے سپیس دے دیتا ہے پر سکول کے بعد بس ٹوپے اسے ملنے آتا ہے جہاں نورا کنان کے پیرنٹس کو وجہ بنا کر ریلیشن ہتم کرنے کا کہتی ہے پر کنان اس کی ہاتھیں سب کو منانے کا وعدہ کرتا ہے جب نورا کے پاس کوئی راستہ نہیں بچتا تو اسے کنان کی سننی پڑتی ہے لیکن وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ دور کھڑی ویڈی ان دونوں کی ویڈیو بنا رہی تھی جو سکول جا کے سلین کو ویڈیو دکھاتی ہے پر اب اس کے دل میں بھی نورا کے لیے سوفٹ کورنر آنے لگا تھا وہ سلین کو یہ سب روکنے کا کہتی ہے پر سلین اسے بھی وان کر دیتی ہے کہ وہ اسے کیکی کی طرح دھوکہ نہ دے ورنہ اس کا بھی وہی حال ہوگا جو کیکی کا ہوا جس پر ویڈی ڈر کر ہموش ہو جاتی ہے کیونکہ اسے سلین کی موم کو ہرٹ کرنے کا راز کبھی باہر نہیں آنے دینا تھا سلین نورا کے پاس جا کے اسے وہ ویڈیو دکھاتے ہوئے کنان سے دور رہنے کے لیے آخری بار وان کرتی ہے اور اسے ایک ہفتے کا وقت دیتی سب ہتم کرنے کا کہتی ہے جس پر پریشان ہوئے نورا کیکی کو سکول کے بعد ایک ریسٹورانٹ میں ملنے بلاتی ہے اور اسے سب بتا کے مدد پانکتی ہے کیکی اسے کہتی ہے کہ انہیں وہ ثبوت ڈلیٹ کرنے ہوں گے جو سلین کے پاس ہیں ایسا کر کے وہ سلین کو کمزور کر دیں گے اور پھر نورا کو اس کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہونا پڑے گا کیکی جلدی ہیکر ٹھونڈ کر نورا کو بتانے کا کہتی ہے نورا کے وہاں سے جاتے ہی کیکی کو وہاں یوڈا نظر آتا ہے جس سے بات کر کے کیکی کو اس کی ساری سچویشن کا پتا چاہتا ہے تو اسے یوڈا کے لئے بہت دکھ ہوتا ہے پر کیکی ابھی بھی اسے نورا سے دور رہنے کا کہتی ہے کیونکہ وہ کنان کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کر چکی ہے جو یوڈا سمجھ جاتا ہے اس لئے زد بھی نہیں کرتا پر جب اسے سلین کے نورا کو بلیک میل کرنے کا پتا چلتا ہے تو وہ کیکی کی مدد کرنے کے لئے اگلے سین میں سلین فل تب بھی ہوئی نظر آتی ہے کیونکہ ایک ہفتہ ہونے کے بعد بھی نورا نے کنان سے بریک اپ نہیں کیا تھا جس پر وہ سارے ثبوت سوشل میڈیا پر ڈالنے کا فیصلہ کرتی ویڈی سے اس کا فون مانگتی ہے پر انہیں فون میں کچھ نہیں ملتا دونوں فوراں گاڑی سے لیپٹوپ نکال کے دیکھتے ہیں پر ہر چیز ڈیلیٹ ہو چکی تھی سلین سمجھ آتی ہے کہ یہ نورا کا کام ہے اس لئے وہ نورا کے پاس جاتے ہوئے اسے کہتی ہے کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ جھید گئے کیونکہ سلین کوئی اور راستہ نکال لے گی نورا تو سمجھ نہیں پاتی کہ وہ کیا بول رہی ہے پر اس کے جانے کے بعد کیکی آ کے بتاتی ہے کہ اس نے سب گلیٹ کروا دیا ہے اس لئے نورا کو پریشان ہونے کی بلکل ضرورت نہیں نورا تو کیکی کا شکر کرتے نہیں تھک رہی تھی کہ اس نے حیکر کا انتظام کیا اور پیسے بھی خود دے دی پر نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ یوڈا کا کام ہے اسے نورا کے لئے اتنا فکر من دے کیکی اسے ایک اور ٹرائے کرنے کا کہتی ہے پر یوڈا اپنی کنڈیشن کی وجہ سے اب ڈر گیا تھا اس لئے نورا سے دور رہنے میں ہی بہتری سمجھتا ہے سینز ویڈی پہ شفٹ ہوتے ہیں جو سلین کی حرکتوں سے پریشان کیکی سے مدد مانگنے جاتی ہے پر کیکی اس کے دیت زخم بھولی نہیں تھی تب ہی اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ویڈی سلین کا دوستی نہیں بلکہ کسی ڈر کی وجہ سے ساتھ دے رہی ہے وہاں سلین کنان کی موم کے پاس جا کے انہیں بتا دیتا ہے کہ کنان ایک بچے کی ماں کو ڈیٹ کر رہا ہے جس پر کنان کی ماں تو آسمان سر پر اٹھا لیتی ہیں پر کنان بھی انہی کا بیٹا تھا وہ ان کی ایک نہیں سنتا اگلے سین میں اسے اس کے پتا بات کرنے کے لئے بلاتے ہیں اور وہ بھی اس کے اس ریلیشن کے حلاف تھے جس پر کنان کافی مایوس ہو جاتا ہے پر حمد نہیں ہارتا دوسری طرف یوڈا ویسے ہی دور دور سے نورا کو دیکھ رہا تھا کہ وہ نورا کی ماں سے ٹکرا جاتا ہے وہ یوڈا کو دیکھ گصہ تو بہت ہوتی ہیں پر جب انہیں بھی یوڈا کی سیچویشن کا پتا چلتا ہے تو انہیں بھی کیکی کی طرح اس پر بہت ترس آتا ہے لیکن وہ بھی اسے نورا سے دور رہنے کا کہتی ہیں یوڈا ان کی بات مان جاتا ہے پر انہیں ملی کے لیے ایک گفت دیتا ہے جو وہ رکھ لیتی ہیں اگلے سین میں یوڈا باسکبول کھیلنے کی کوشش کرتا ہے پر وہ نہیں کھیل پاتا اس لیے دکھی ہوا نورا کا گفت کیا ہیڈ بینڈ اتار کے وہیں پھینٹ جاتا ہے جب نورا ملی کو ووک کے لیے وہاں لاتی ہے تو اسے پینڈ نظر آتا ہے جسے ملی پکڑ کر بہت پیار کرتی ہے اور نورا سوچنے لگتی ہے کنان کے پیرنٹس اس کے ریلیشن کے حلاف ہیں یہ سو ان کے ہرٹ ہوئی نورا کنان سے سارے رشتے ہتم کرنے کا کہتی ہے پر کنان اس کے لیے پوری دنیا سے لڑنے کو تیار تھا وہ نورا کو سمجھاتے ہوئے کچھ وقت مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ سب ٹھیک کر دے گا اس سب میں بس اسے نورا کا ساتھ چاہیے جس پر نورا مان جاتی ہے وہاں ویڈی سارا ڈیٹا ریکوور تو کر لیتی ہے پر سلین سے چھپانے کی کوشش کرتی ہے لیکن سلین سے کہاں کچھ چھپ سکتا ہے وہ پکجرز ملتے ہی سکول میں سب کو بھیجتی نورا کا تماشا بنوا دیتی ہے اپنا مزاگ بندے دیکھ نورا روتے ہوئے سکول سے بھاگ جاتی ہے پر کیکی اور کنان کے اس کے پیچھے جانے سے پہلے ہی سکول کے گیٹس بند ہو جاتے ہیں نورا کے پیدا کو سکول بلائی جاتا ہے جہاں وہ بھی اب کوئی راستہ نہ ہونے پر ایکسپٹ کر لیتے ہیں کہ ملی نورا کی بیٹی ہے کیکی نورا کے لیے پریشان اسے کالز کر رہی تھی کہ سلین آکے اس کا مزاگ بنانے لگتی ہے جس پر دونوں کے بھیج بری طرح لڑائی شروع ہو جاتی ہے وہاں کنان نورا کو ڈھونٹے اس تک پہنچ جاتا ہے جو کنان کے گلے لگ بچوں کی طرح رونے لگتی ہے جب وہ دونوں گھر پہنچتے ہیں تو نورا کو پتا چلتا ہے کہ اسے سکول سے نکال دیا گیا ہے اور اتنی محنت کے بعد بھی اپنا ہواپ ٹوٹتے دیکھ نورا بھی ٹوٹ جاتی ہے کنان سلین کے گھر جاتے ہوئے اسے نورا کو دکھ دینے پر بہت باتیں سناتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ کچھ بھی کیوں نہ کر لے کنان کو کبھی حاصل نہیں کر سکے گی الٹا جو کچھ وہ کر رہی ہے اس وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے اکیلی رہ جائے گی سینز یوڈا پہ شفٹ ہوتے ہیں جسے یونیورسٹی میں کچھ سکول کے لڑکے ملتے ہیں اور ان سے اسے پتا چل جاتا ہے کہ اس کا اور نورا کا راست سب کو پتا چل گیا ہے وہ فوراں کی کی کو ملنے بلاتا ہے اور نورا کی حالت جان کر بہت پریشان ہو جاتا ہے وہاں نورا اپنے پتا کا اپنی وجہ سے سر جھکا دیکھ اور ڈس ہارٹ ہو جاتی ہے یوڈا مزید خود کو نورا سے دور نہیں رکھ پاتا اور نورا سے ملنے پہن جاتا ہے نورا اسے دیکھ اپنا سارا گصہ اس پر نکال دیتی ہے پر پھر یوڈا اسے بتاتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہوا یہی نہیں اس کی ماں اور کیکی نے اسے نورا سے دور رہنے کا بولا تھا تب ہی وہاں نورا کے پتا آ جاتے ہیں جن کا یوڈا کو دیکھ پی پی ہائی ہونے لگتا ہے اس لئے یوڈا وہاں سے چلا جاتا ہے نورا اس بات کی وجہ سے بہت گصہ تھی کی کیکی اور اس کی ماں نے یوڈا والی بات اس سے چھپا کے رکھی اور سب چیزوں کو دائجسٹ کرنے کے لئے اسے کچھ ٹائم چاہیے تھا اس لئے وہ روم لوگ کر کے پیٹ جاتی ہے وہاں یوڈا کو اس کے انکل بتاتے ہیں کہ اس کے پتا مرنے سے پہلے اس کے لئے بہت کچھ چھوڑ گئے ہیں یہی نہیں وہ اسے اس کی ماں کی شادی کی رنگ دیتے ہیں نورا کو کنان کی کال آتی ہے جو اس بات پر پریشان تھا کہ اگر یوڈا واپس آ گیا تو نورا اسے چھوڑ دے گی کیونکہ وہ یوڈا کو ہمیشہ ماف کر دیتی ہے پر نورا اسے کوئی جواب دینے کے بجائے کال بند کر دیتی ہے جب وہ میلی کے ڈائپر لینے جاتی ہے تو ویڈی اور سیلین ماس پہنے اسے گرنیپ کر لیتے ہیں جسے یوڈا دیکھ پیچھا کرنے لگتا ہے وہ دونوں اسے سنسان جگہ پہ پھینک کے وہاں سے بھاگ جاتی ہیں جبکہ ویڈا وہاں پہنچتے ہوئے نورا کو بچاتا ہے جب وہ دونوں گھر پہنچتے ہیں تو کیونکہ یوڈا کو دیکھ شوق تھا پر ابھی کچھ نہیں کہتا انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ ویڈی اور سیلین کا کام ہے تو نورا کے پتا ان کے حلاف کیس کر دیتے ہیں اور اگلے ہی سین میں ہم ان دونوں کو جیل میں دیکھتے ہیں جہاں ویڈی کے پتا تو اسے بچا لیتے ہیں پر سیلین کے پتا اس کی بیل کروانے سے انکار کر دیتے ہیں جسے جیل میں موجود قیدی بری طرح پیٹتی ہیں اور اسی وجہ سے سیلین ہاؤسپٹل پہنچ جاتی ہے کنان کی ماں نورا سے ملنے آتی ہے اور اسے میٹھے الفاظ میں ہی سہی پر کنان سے دور رہنے کا پول دیتی ہیں جس پر نورا کنان سے مل کر سب ہتم کرنے کا کہت دیتی ہے اور اس بار اس کی ایک نہیں سنتی جب وہ گھر پہنچتی ہے تو وہاں یوڈا اپنے انکل کے ساتھ اس کے لیے شادی کا پرپوزل لایا تھا وہ اکیلے میں جا کے نورا کو اپنی ماں کے رنگ دیتے ہوئے پرپوز کرتا ہے اور سوچنے کا کہتا ہے تب ہی وہاں کنان آ جاتا ہے جو اسے نورا کے قریب دیکھ لڑنے لگتا ہے دونوں کو کتوں کی طرح لڑتا دیکھ نورا کے پتا آ کر روکتے ہیں جس کے بعد کنان گھر جا کے اپنی ماں پہ نراز ہوتا گھر چھوڑ دیتا ہے اور اپنے پتا کے گھر چلا جاتا ہے وہاں سیلین کے گھر آنے پر اسے اور اس کے پتا کو اپنی گلتی کا احساس ہو جاتا ہے اور ان کے بھیج سب صحیح ہونے لگتا ہے کنان کو اپسٹ دیکھ اس کے پتا اس کی ہاتھیں نورا کے گھر رشتہ لے جاتے ہیں پر اب یہ فیصلہ نورا کو کرنا تھا کہ اسے کسے چننا ہے اور یہ سوچنے کے لیے اسے کچھ وقت چاہیے تھا آخر وہ فیصلہ کر لیتی ہے اور یوڈا کو چنتی ہے جس کے بعد جب وہ کنان کو جا کر ریجیکٹ کرتی ہے تو وہ پکھر جاتا ہے وہ نورا کو روکنے کی بہت کوشش کرتا ہے نورا کے لیے بھی یہ فیصلہ کرنا آسان نہیں تھا پر وہ فیصلہ کر چکی تھی اس لیے دل پر پتھر رکھتے وہاں سے چلی جاتی ہے کنان صدمے کی حالت میں وہاں سے نکلتا ہے تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے نیکسین میں کنان کے پتا نورا کو کال کر کے کنان کے ایکسیڈنٹ کا بتاتے ہوئے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ کنان کو دیکھنے آ جائے کیونکہ کسی صدمے کی وجہ سے وہ کچھ بول نہیں رہا تو انہیں لگتا ہے کہ شاید نورا کو دیکھ کر وہ صحیح ہو جائے نورا تو سمجھ جاتی ہے کہ یہ صدمہ کس چیز کا ہے اس لیے وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے پر یوڈا اسے وہاں جانے سے منع کر دیتا ہے جس پر نورا کیکی کو بھیج کر کنان کی طبیعت کا پوچھتی ہے کیکی کو ہسپیٹر پہنچ کے پتا چلتا ہے کہ کنان پچھلے ایک سال کی ساری میمریز کھو چکا ہے یعنی نورا سے ملنے سے لے کر اس رات تک کی میمریز ایریز ہو گئی ہیں کیکی انہیں بتا دیتی ہے کہ نورا نے اس کا پروپوزل ریجیکٹ کر دیا ہے اور پروپوزل کا سن کے وہاں آئی کنان کی ماں اور سلین دونوں شوق تھے جب کیکی گھر جا کر یوڈا کو کنان کی حالت بتاتے ہوئے نورا کو لے جانے کی بات کرتی ہے تو یوڈا اسے روکتے ہوئے ریکویسٹ کرتا ہے کہ وہ نورا کو کچھ نہ بتائے ورنہ ایسے کنان اور نورا کبھی موون نہیں کر سکیں گے کیکی اس کی بات سمجھ آتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے جبکہ یوڈا خود آکے نورا سے کنان کے صحیح ہونے کا جھوٹ بول دیتا ہے جس کے بعد اگلے دن سے وہ دونوں اپنی شادی کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں جبکہ کنان ابھی بھی خموش ہی تھا اور ڈاکٹرز کو اس کی وجہ سمجھ نہیں آتی کنان گھر آ جاتا ہے اور نورا کو اس کی میموریز سے ایریز دیکھ سیلین اس کی جگہ لینے کی کوشش کرنے لگتی ہے کیکی سکول میں جب بیٹی اور سیلین کی اس بارے میں باتیں سنتی ہے تو اسے سیلین پر بہت گسا آتا ہے اس لیے وہ کنان کے گھر جا کے اسے سچ بتانے کی کوشش کرتی ہے لیکن نورا کا نام سنتے ہی کنان کا سر پوری طرح درد ہونے لگتا ہے اور اسے ہاؤسپٹل لے جانا پڑتا ہے جس کے بعد سب کیکی کو اس سے نورا کی بات کرنے سے منع کرتے ہیں اور سیلین دن و دن نورا کی جگہ لینے میں لگ جاتی ہے شاپنگ مال میں کنان کی ڈکڑ نورا سے ہو جاتی ہے پر کنان اسے پہچان نہیں پاتا جس پر نورا بہت حیران ہوتی ہے اس سے زیادہ حیرانی اسے سیلین اور کنان کو ایزا کپل دیکھ ہوتی ہے جس پر وہ کیکی کے پاس جا کے سارا سچ پوچھتی ہے تو اس پر ریویل ہوتا ہے کہ یوڈا نے اسے سچ بتانے سے منع کیا تھا اور اس بات پر دونوں کے بیچ لڑائی شروع ہو جاتی ہے نورا ہرٹ تھی کہ یوڈا اس پر ٹرسٹ نہیں کر رہا ہیڈ نیک سین میں وہ کنان کو دیکھنے اس کے گھر جاتی ہے پر کنان کی ماں اسے کنان سے ملنے سے منع کر دیتی ہیں وہاں سے نکلتے ہی نورا کی ٹکڑ کنان سے ہو جاتی ہے پر اس کی ماں کی باتوں سے ہرٹ ہوئی نورا اس سے کوئی بھی بات کیے بغیر واپس لڑائی ہو جاتی ہے یوڈا نورا کو لے کے بہت پوزیسف ہو رہا تھا جبکہ نورا کو کنان کو بھلانے کے لیے کچھ وقت چاہیے تھا جس پر یوڈا اسے کہتا ہے کہ اگر اسے ابھی بھی یوڈا سے شادی کرنی ہے تو کل آٹھ وجہ اس کے بتائے ریسٹران آ جائے اور اگر وہ نہ آئی تو یوڈا سمجھ جائے گا کہ سب ہتم ہو گیا ہے جس کے بعد نورا روم میں جا کر رونے لگتی ہے جب اس کی ماں آ کر وجہ پوچھتی ہیں تو نورا کہتی ہے کہ شاید اس نے غلط چوئیس کر لی ہے نیکس سین میں نورا کو کنان کی کال آتی ہے کیونکہ اسے نورا کی چیزوں سے اس کا نمبر مل گیا تھا وہ چیزیں واپس کرنے کے لیے نورا کو ملنے بھلاتا ہے جہاں پہنچ کے نورا اپنا غلط نام بتا دیتی ہے جب شاپ میں ایک لیڈی اپنی بیٹی کو نورا نام سے پکارتی ہے تو کنان کی طبیعت بگر جاتی ہے وہاں آئی ویڈی کے ساتھ نورا کنان کو ہسپٹل لے جاتی ہے اور سیلین وہاں آتی ہوئی نورا کو کنان سے دور رہنے کا کہتی ہے نورا اس سب سے ہرٹ ہوئے ریسٹران پہنچتی ہے پر وہ بند ہو چکا تھا اس سے پہلے نورا مایوس ہوتی پیچھے سے یوڈا آ جاتا ہے اور وہ دونوں شادی کا فیصلہ کرتے ہیں وہاں کنان کے لیے نورا ایک میسٹری بن چکی تھی جسے وہ سولف کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے اور یہاں نورا کو شادی والے دن پتہ چلتا ہے کہ یوڈا غائب ہے جب وہ ڈھونتی اس تک پہنچتی ہے تو یوڈا اس پہ گصہ تھا کہ وہ اسے بتائے بغیر کنان سے ملنے گئی جس پر نورا اسے سمجھاتی ہے کہ میریٹ کپل ایک دوسرے سے کبھی نہ کبھی کچھ چھپاتے ہیں تاکہ شادی صحیح سے چل سکے اور یہی یوڈا کے پاس سے پتہ چلتا ہے کہ کنان کا ایکسیڈنٹ کرنے والا اور کوئی نہیں بلکہ وہ ہی تھا آہر دونوں سارے گلے شکوے سائٹ کیے شادی کے لیے چلے جاتے ہیں وہاں سلین کنان کے سوالوں سے دنگ آئی اسے جان کے اسی ریسٹورنٹ لے جاتی ہے جہاں نورا کی شادی ہو رہی تھی اور تب ہی کنان کی طبیعت واپس بگڑ جاتی ہے نورا اپنی زندگی میں یوڈا کے ساتھ آگے پڑ جاتی ہے جبکہ کنان بس نورا کے بارے میں سوچتا رہتا ہے پر اسے کچھ یاد نہیں آتا تب ہی دونوں کی یوڈا کی یونیورسٹی میں ملاقات ہوتی ہے جہاں کنان کو پینک اٹیک آنے پر نورا سنبھالتی ہے جس پر کنان حیران تھا کہ وہ میڈیسن سے زیادہ اچھے سے اس کا حیال کر رہی ہے پر نورا اسے کوئی جواب دیئے بغیر وہاں سے چلی جاتی ہے ایک دن کنان کو اپنے گھر سے نورا کی پچر اور وہی میسنگ ووچ ملتی ہے جو لیے وہ نورا کے پاس جاتا ہے پر نورا ابھی بھی چپ رہتی ہے الٹا انہیں ساتھ دیکھ اس کی یوڈا سے لڑائی ہو جاتی ہے سکول میں کاؤنسل میمبرز کے بورڈ پر نورا کی پکچر دیکھ کے نان کو فائنلی پچھلے سال کی ساری میمریز یاد آ جاتی ہیں جس پر پریشان ہوئے وہ وہاں سے بھاگتا ہے تو سلین ویڈی کے ساتھ اس کا پیچھا کرتی ہے پر ایک پوائنٹ پر جا کے ویڈی رک جاتی ہے اور سلین پر ریویل کر دیتی ہے کہ اس کی موم کو ہرٹ کرنے والی نورا نہیں بلکہ وہ تھی دونوں کی بھیچ لڑائی شروع ہو جاتی ہے پر اب چپ کے ویڈی کو سلین کا کوئی ڈر نہیں تھا تو وہ اسے وہیں سڑک پر زخمی چھوڑ وہاں سے بھاگ نکلتی ہے کنان رات میں نورا سے ملنے آتا ہے پر وہاں اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے جس پر نورا اسے ہسپٹل لے جاتی ہے اور اس کے لئے پریشان یوڈا بھی وہاں پہنچ جاتا ہے جو اسے وہاں سے چلنے کا کہتا ہے میموریز واپس آنے پر کنان سلین کے ساتھ واپس روڈ ہو جاتا ہے اور اس کے ایسے چھوٹ بولنے پر بہت نراز ہوتا ہے اگلے سین میں ویڈی کیکی کے ساتھ نورا کے پاس آئی اپنی گلتیوں کی معافی مانگ لیتی ہے پر یہاں سلین بلکل اکیلی پڑھنے کی وجہ سے بہت روتی ہے وہاں کنان یوڈا سے جا کے ملتا ہے اور اسے نورا کے ساتھ ایک دن مانگتا ہے تاکہ وہ دونوں اچھے سے سبحتم کرتے ہوئے ایک دوسرے کے راستے سے ہٹ جائیں یوڈا اس کے لئے مان جاتا ہے تو اگلا پورا دن نورا اور کنان ساتھ گزارتے وہ سب کرتے ہیں جو انہوں نے پچھلے ایک سال میں کیا جس کے بعد اپنے دن کو میموریبل بنا کے دونوں اپنے رستے نکل جاتے ہیں جہاں نورا ساری میموریز کو آنسوں سے بہاتے ہوئے بلانے کی کوشش کرتی ہے جبکہ کنان سارے گفت کو جلا کے ایسا کرتا ہے وہاں یوڈا اور سیلین بس ان دونوں کے ہیل ہونے کے لئے سبر کیے پیٹھے ہوتے ہیں اگلے سین میں کنان سیلین سے جا کے ملتا ہے جو اسے بتاتی ہے کہ وہ کیسے جونئر سکول سے اس سے پیار کرتی ہے جس پر کنان ان کے رشتے کو ایک موقع دینے کا فیصلہ کرتا ہے کیونکہ وہ نورا سے یہ سیکھ چکا تھا کہ کسی اور کو دل میں رکھتے ہوئے کسی اور کے ساتھ رشتہ کیسے نباتے ہیں ادھر نورا اور یوڈا اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں جبکہ نورا کے سارے دوست اب یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں نورا سوچتی ہے کہ اسے اپنے پریوار کے ساتھ کریئر کو لے کے چلنا ہے اور اسی مومنٹ پہ یہ سیزن یہی اینڈ ہو جاتا ہے شکریہ